امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پرنام مردوں کے حوالے سے ہے مردوں میں مردانہ کمزوری جنسی کمزوری آسابی کمزوری جسے انگلیش میں ڈسفنکشن بھی کہتے ہیں اس کی وجوہات اس کی علامات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علاج بھی بتایا جائے گا علاج میں میں آج آپ کو اہویوپیتھک اور گھرے لو دیسی نسخہ جات دونوں بتاؤں گا اور بہت ہی مجرب عالی نسخہ جات انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح دوسری شادی دنیا کے تقریباً ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے اسی طرح جنسی طاقت میں جنسی پاور میں اضافہ بھی تقریباً ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے مرد جس ہارمون کی وجہ سے مرد کہلاتا ہے اس کا نام ٹیسٹوستیرون ہے بیس سال کی عمر کے بعد یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بتدریج یہ کم ہوتا رہتا ہے نوجوانی میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو یہ مسئلہ نفسیاتی ہوتا ہے یعنی مردانہ کمیلوری کا مسئلہ نفسیاتی ہوتا ہے یہ مرد بھی دوسرے مردوں کی طرح ایک مرد ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر بات کرنا معجوب سمجھا جاتا ہے اسی لیے ہمارے حکمہ حضرات اس بیماری کے نام پر لکھوں پہ لوگوں سے بطورتے ہیں اور جس کے پاس کوئی نسخہ آ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ قبر میں نسخہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن کسی کو بتاتا نہیں آج میں آپ سے جو نسخہ شیئر کروں گا اس سے آپ کی طاقت میں چار گناہ اضافہ ہوگا اس سے ٹیسٹو سٹیون لیول بڑھے گا پروگرام کو غور سے سنا کریں جو کچھ میں بتاتا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں اور وجوہات کو اپنے اندر نکالنے کی کوشش کیا کریں دیکھا کریں کہ آپ کے اندر جو پرابلم آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے غور کیا کریں نوٹ کیا کریں آج کے پروگرام میں جو اہم وجوہات ہیں مردانہ کمزوری کی اس میں شوگر کا ہونا بلڈ پیشر کا ہونا پلسٹرول کا زیادہ ہونا مٹاپہ اس کے علاوہ سگرٹ نوشی شراب نوشی اور سب سے بڑھ کر ذہنی ٹینشن پریشانی خوف در یہ اس کی اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے آپ اپنے اندر وہ وجہ تلاش کریں اور پھر اس کے بعد اس کا علاج کریں اس کے علاوہ ایک اور اہم وجہ تنگ انڈر ویئر کا استعمال کرنا تنگ انڈر ویئر جنسی کمزوری اور سپرنج کی کمی کا باعث بنتے ہیں اس لیے ہمیشہ آپ اپنے کپڑے بھیلے ڈھالے پہنا کریں خوراک ہمیشہ متوازن استعمال کیا کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں مطافے کو کنٹرول میں رکھیں واک کیا کریں کیونکہ واک کرنے سے آپ کا ٹیسٹو سٹیران لیول بڑھتا ہے اب ہم چلتے ہیں آج کے علاج کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو گھرے لو نسکہ بتاتا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مجرب ہے اس کو معمولی سمجھ کر آپ اگنور مت کیجئے گا کسی بھی پنسار سٹور سے آپ نر چھوہارے لے لیں یہ نر چھوہارے عام چھوہارے کی نسبت تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تین عدد نر چھوہارے رات کو آدھا کلو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں صبح اٹھنے کے بعد چھوہاروں کی گھڑلیاں نکال دیں اور چھوہاروں کو دودھ کے اندر گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر لیں کے بعد اس دودھ میں آدھا تولہ دارچینی کا پاؤنڈر شامل کر دیں آدھا تولہ سے مراد پانچ گرام یہ تقریباً آدھا چمچ بنتا ہے اور پھر اس کو چولے پر رکھ کر گرم کریں جہاں تک کہ آدھا کلو دودھ آدھا رہ جائے پھر اس کو اتار لیں اور نیم گرم ہونے دیں جب یہ نیم گرم ہو جائے تو اس میں ایک سے دو چمچ شہر ڈال کر پی لیں اس کو آپ نے کھانا کھانے سے تقریباً تیس سے چالیس منٹ قبل کینا ہے یہ نسخہ آپ نے اکیس دن استعمال کرنا ہے ٹونٹی ون ڈیز آپ نے استعمال کرنا ہے اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی جسمانی کمزوری آپ کا کمر درد آپ کی دماغی کمزوری آپ کی نظر کی کمزوری ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا یہ پوری باڈی کے لیے بہت اچھا ٹانک ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سے آپ کا ٹیسٹو سٹیرون لیول بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی منی سیمن پتلی ہے تو اس کے لیے ملا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چار چاند لگ جائیں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی منی بھی گاڑی ہوگی اور انشاءاللہ کمزوری بھی دور ہوگی اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھ ایک طریقہ علاج کی طرف ہومیوپیتھی میں بہت سی عدیات ہیں تو استعمال ہوتی ہیں اس برد کے لیے لیکن آج میں آپ کو صرف تین دمائیوں کا کمپینیشن بتا ہوں گا یہ تینوں دوائیاں آپ نے اکٹھی استعمال کرنی ہیں مدد میچر یعنی کیوں میں لینی ہے اور ان کے دس دس قطرے تین ٹائم کھانا کھانے کے تیس سے چالیس منٹ کے بعد دو گھونٹ پانی میں استعمال کرنے ہیں اس کمپینیشن کی میں علامات بتا دیتا ہوں کہ کون سے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو نہ ہوتی ہو یا پھر ہم بستری کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہو تو ایسے تمام لوگ یہ نسخہ آج کا یہ تین کمپینیشن استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو ہوگی اوپیتی میں بہت سے دریات ہیں لیکن وہ علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں آج کا نسخہ جو علامات میں نے بتائی ہے انہی کے مطابق آپ استعمال کریں گے پہلے نمبر پر ہمارے پاس دوائی ہے ایونا سٹیوہ یہ آپ نے کیوں میں لینی ہے اور دوسرے نمبر پر دوائی ہے یہ بھی کیوں میں لینی ہے اور تیسرے نمبر پر دوائی ہے یہ بھی کیوں میں لینی ہے یہ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ لے لیں اور ان تین عدویات کو مکس کر یعنی دس دس کطرے آدھے کپ پانی میں آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا پرگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمرس رکھیں اللہ حافظ والسلام